ہر بندے نے جو بھی ذاکر عالم جہاں پر تشریف لائے انہوں نے جناب سیدہ کی ذات والا صفات پر گفتگو کی ہے میرا بھی دل ہے کہ میرا بھی حصہ مخدومہ کی بارگاہ میں شامل ہو جائے اور موکری بھی ہو جائے حسین کی ماں اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی تصویح کے دانے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے صدہ سکھے ہیں کتنے موززین ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائے ایک ایک قدم آگیا ہے آپ جو بزرگ نامی ہیں تو خیر ہے اے بہت دھوڑا دھوڑا بس تاکہ مجلس کی رونک بن جا اور تو مسلمی سعداد بیٹھے ہیں حضردار بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جس کی تصویح کے دانے بڑی مہربانی آپ نے جملہ وصول فرمائے بابا جی جس کی تصویح کے دانے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیں کیونکہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے کہ کوئی آیات پڑھی جائے اس پر گحس کی جائے پھر آپ کو سمجھائے بس چند لمحاتی ایسی عبادت میں گزر جائے آنا واجب تھا استخارہ جس کی تصویح کے دانے ہم جیسے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے لائق بنا دیں اسے حسین کی ماں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا اور ہم جیسوں کا وہ وسیلہ تصویح سیدہ ہے کہ جو استخارہ جسے کہا جاتا ہے اور یہ وہ تصویح ہے مخدومہ کی جو ہر پنجگانہ نماز کے بعد شیعانِ حیدرِ قرار فقہ جعفریہ والے آپ میں ہم سارے اس تصویح کی تلاوت کرتے ہیں اور صرف پنجگانہ نماز کے بعد تلاوت نہ کیا کرو جب سفر پہ جاؤ تصویح جنابِ سیدہ پڑھ کے پھونکو سفر خیریت سے ہو جائے گا جب اپنے گھر میں ویسے بیٹھے ہو اور ویسے بھی آپ کے چھٹے مولا کی حدیث ہے اتنی بڑی مقدس بارگاہ میں کھڑا ہوں اتنے موززین تشریف فرمائے زمدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں چھٹے مولا فرماتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نا اپنے گھر میں بچے ہیں کچھ نہ سکھاؤ لیکن میری دادی کی تصویح ضرور یاد کروانا تاکہ تمہارے بچے ہر قدم پر کامیاب ہوتے رہیں کیا پڑھتے ہیں تصویح میں چونتیس دفعہ اللہ اکبر تینتیس دفعہ الحمدللہ پھر تینتیس دفعہ سبان اللہ یہ تعداد مقرر ہے میں پتہ نہیں کہاں پہ کھڑا ہوں اور پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے مجھے یہ تعداد مقرر ہے پتہ ہوا کب تھی یہ تعداد کس نے مقرر کی یہ تعداد خود حسین کی ماں نے مقرر کی ہے وہ 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 کب مقرر کی اور کب یہ جملے یہ لفظ بھی خود جناب سیدہ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں جب عرب کے بڑے بڑے گھر کے لوگ حسین کے نانا کے پاس گئے جناب سیدہ کے رشتے کے لئے تو حسین کا نانا انہیں دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے غیرت خدا جلال میں آئی اونچہ بولو نا تھوڑا سا بولنا اچھا ہوتا ہے سواب ہوتا ہے آل محمد کے فضائل پر خوش ہونا عبادت ہوتی ہے آپ جو گئے ہو تھنڈ بھی ہے سردی بھی بیٹھ جو گئے تو میں تھوڑا سا خوش ہو جاؤ غیرت توحید جلال میں میرا حبیب یہ ٹکے ٹکے کے عرب کے بدلو یہ آپ سے آکے سیدہ کا رشتہ مانگتے ہیں انہیں کہہ دیں میری طرف سے کہ بطول کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں سبحان اللہ کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں جو میں نے پہنچانا تھا آپ نے وصول فرما لیا بطول کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں آج کی رات یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں قرآن کو آئے ستارہ جس کی چوکھٹ پہ اترے گا بطول کا رشتہ اسی کا سج گیا پورا مکہ مرورید روشن چراغہ ہو گیا مکہ کی چھتوں پر گرمیلے اور لباس پہن کر اتر اور خوشبووں کی مہک کے ساتھ مکہ کی ہر بندہ اپنی چھت پہ کھڑا ہے اس مکہ کی دھرتی پر بازاہر ایک گھر میں نے ایسا دیکھا ہے جس گھر میں بازاہر شاید چراغ بھی نہ جل رہا ہو علی مسلے پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے تیرے فیصلے پہ راضی ہوں مولا آپ کا سالہ کائم رکھے سیدہ ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمان حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے آپ کی زندگی ہے اندر آزم وسیم بھائی سلامت رہے ہیں ندیم صاحب سلامت رہے ہیں حاجی صاحب کی زندگی ہو چودر اکرام صاحب یہ گھر آباد رہا ہے یہ ایک خاندان ہے ہمارا یہ آپ سارے اپنے ہمارے ہیں آپ خوش رہے ہیں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں میرے مالک دل لگیا تھوڑا سا زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی قرآن کا وائے سورت ون نجم کی پہلی آیت پڑھ لینا اللہ کہتا ہے ون نجم ازا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل گراؤ یہ ایک دو تین چار لوگ ہیں بیٹا جوان ہو کر اچھا بلتے ہیں ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی بس جائے سے ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی یہ خطابت نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیس سال ہو گیا شبیر علیہ السلام کی نوکری کرتے ہوئے دنیا کے آٹھ سات ملکوں میں میں حسین کی نوکری کے لیے آپ کی دعا سے کیا ہوں پاکستان کی گلی گلی میں نوکری کی ہے یہ بچے چھوٹے تھے جوان ہو گئے ہیں ممبر پہ کھڑا ہوں آج تک ایک لفظ اپنی جانب سے داد کے لیے نہیں کہا ستارے نے جگہ چھوڑی اس نے زہرہ نے آکر ناج صاحب پورے مکہ کا چکر کٹا چکر کٹ کے پھر واپس چلا گیا پھر آیا پھر چکر کٹا وسیم صاحب پھر واپس چلا گیا پھر تیسری جبہ جبہ آیا تو اس وقت کسی نے زہرہ ستارے سے پوچھا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جانا تو تُو نے علی کی چوکھٹ پہ ہے لیکن اگر علی کی چوکھٹ کا راستہ بھولا ہوا ہے تو پھر ہم بتائیں زہرہ نے کہا تجھے کیا خبر کہ میں علی کی راو کٹ کا راستہ کیسے بھول سکتا ہوں تو پوچھا گیا پھر جگہ کیوں کٹ رہا ہے اس نے کہا اگر میں آتے ہی علی کی چوکھٹ پہ گر جاتا تو زمانہ کہتا ٹوٹا ہوا ستارہ تھا اللہ اکبر ہاتھ اچھے چاہا کہ حلالی سارے ہے دری رضا جیو مٹا سرکار سرکار ٹوٹا ہوا ستارہ تھا علی کی چوکھٹ پہ گر گیا میں چکر کاٹ کاٹ کے بتا رہا ہوں ٹوٹا ہوا نہیں تھا بھیجا ہوا تھا آپ پہنچ گئے زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی بس مسلے پہ علی بھی بیٹھے ہیں تو مسلے پہ حسین کی ماں بھی بیٹھی ہیں کیونکہ رشتہ بطول کا ہونا ہے تو سیدہ ہیں تو رشتہ ہوگا مسلے پہ حسین کی ماں بھی بیٹھی ہیں مسلے پہ اپنے حجرے میں علی گھر میں مصطفیٰ کی حویلی میں بطول بیسے حویلی ایک تھی کیونکہ حضرت عبداللہ اور دنابی ابو طالب یہ دونوں بھائی ایسے تھے حضرت عبدالمطلب کے بیٹے جو ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے سگے بھائی تھے اور جب حضرت عبدالمطلب نے بٹوارہ کیا تھا اپنی ملکیت کا تو ان دونوں بھائیوں کے حصے میں ایک حویلی آئی تھی ہی کٹھی حویلی ایک ہی تھی بطول اپنے حجرے میں مسلے پر علی اپنے حجرے میں مسلے پر جائے سے زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی جناب سیدہ کی نگاہ پڑی بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا ستارے کو دیکھ کر اللہ اکبر جو پہنچ گئے ہو وہ تو خوش ہو جاؤ اللہ اکبر ستارہ آتا گیا بی بی اللہ اکبر کی تصویح کا ورد فرماتی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا اچھا سننے والوں سے شکوا کیا کہ جائے گلے جملے پر یقین ہے نا آپ مجھے دعا دے دیں گے بی بی نے جب چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا زہرہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ گر گیا بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ ہاتھ چاہو بھائی حیدری لوکر ہوگیا سب لوکر ہوگیا سب لوکر ہوگیا سب صدادیوں پہ جا مرشید بابا جی حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی 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 ادھر والے بھی بول کریں گے مولا سے بی بی نے تلاوت کرنا شروع کر دی الحمدللہ کیا بات ہے اب جب جناب سیدہ یہ تسبیح آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ منظر یاد آ جائے گا اور آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا بی بی نے پڑھنا شروع کر دی الحمدللہ تین تیس دفعہ جناب سیدہ کی زبان مقدس سے یہ جملے جاری ہوئے الحمدللہ زہرہ ستارہ نے پھر علی کی چوکھٹ کو چھوڑ کے آسمان کے جانب پرواز شروع کر دی زہرہ ستارہ کو دیکھ کر شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک زہرہ ستارہ نظر آتا رہا بی بی سبحان اللہ کا ورد فرماتی نہیں جب زہرہ ستارہ غیب ہو گیا تو تین تیس دفعہ بی بی نے سبحان اللہ مکمل کر لیا یہ ہے سیدہ کی تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر بزرگ فون سننے پھر بات کرتے زکر سے افضل ہوگا شاید باز اپنی پنی مرضی ہوتی ہے مزاج ہوتا ہے نا لوگوں یہ تسبیح جناب سیدہ ہے وہ ختم ہوگی میری پڑھائی ایک جملہ اور پڑھنا ہے ویسے تسبیحاتِ عربہ ہے ایک تسبیحاتِ عربہ جب مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ تین رقاط ہے تو جو تیسری رقاط ہے تو اس میں یہ معصوم علیہ السلام کی جانب سے حکم ہے الحمد پڑھلو تیسری رقاط میں تو جناب کی مرضی یا تسبیحاتِ عربہ پڑھلو یعنی یہ چار تسبیح ہیں تسبیحاتِ عربہ کا مطلب ہے چار تسبیحیں وہ کون سے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللاہ اکبر یہ چار تسبیحیں ایسی ہیں جو الحمد کا بدل ہیں اور الحمد پورے قرآن کا بدل ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھے لوگ مل گئے ہیں ان سے لئے خوبصورت باتیں آپ کے سامنے ہو رہے ہیں سر مسکراتے رہنا داد نہ بھی دے تو مسکرانا یہ چار تسبیحیں ختم اسی پر سمٹ گئے ہیں ایک جملہ مساہب کا پڑھنا ہے چار تسبیحیں یہ چار تسبیحیں کیسی ہیں جو الحمد کا بدل ہیں یہ کن کی زبان سے ایسے لفظ جاری ہوئے کہ یہ تسبیحیں عربار بڑھ گئے جو پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ یہ حسین کے نانا نے عرش پہ کہا تھا الحمدللہ علی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ حسن نے کہا تھا اللہ اکبر حسین نے کہا تھا پہنچ جائیں گے تو پھر یہاں پہ نہیں رہیں گے آپ میرے ساتھ اڑیں گے اور ابھی کربلا آپ ہوں گے ہاں ہاں عشق پتہ کہتے کسی ہیں عاشق وہ ہوتا ہے جو آنکھ بند کر کے دیدار کرتا ہے اگر یہی آنکھ بند کر تیرے سامنے روزہ شبیر ہوگا ہاں ہاں مولا کی قسم ہے اللہ نے کہا میرا حبیب تُو نے مجھے سبحان اللہ کہا حد کر دی یا علی تُو نے الحمدللہ فرمایا حد کر دی حسن تُو نے تو میری الہیت و اہدیت کا اقرار کر دیا حد کر دی حسین نے اللہ اکبر کہہ کر بھی کمال کر دیا جب بھی آپ کسی حسن کو دیکھیں خوبصورت منظر کو تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کی یاد ہے علی کا دشمن ہو یا علی کا موالی علی کا اپنا ہو یا علی کا بیگانہ جب پیٹ بھر جائے تو ڈکار مارتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ موت سامنے آئے تو پھر بندہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بلندی نظر آئے تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر خاتم ہو گیا میری پڑھائی داد نہ دینا اپنی دعاوں میں یاد لکھنا پھر زندگی باقی تو ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی اللہ نے کہا حبیب تُو نے سبحان اللہ کہا کیا کہنے یا علی تُو نے الحمدللہ پڑھا سبحان اللہ حسن تُو نے لا الہ الا اللہ کا حد کر دی لیکن تُم تینوں نے ہو تُم تینوں حسین سے بڑے حسین ہے تمہارا چھوٹا لیکن چھوٹے نے کام بڑا کر دیا ہے رسول نے کہا وہ کیسے اللہ نے کہا تُو نے مجھے سبحان پہلے کہا ہے اللہ بعد میں کہا ہے یا علی تُو نے الحمدلہ پہلے کہا اللہ بعد میں حسن تُو نے لا الہ الا پہلے اللہ بعد میں وحد تُم میں حسین ہے جس نے مجھے اللہ پہلے کہا ہے بس جب تک میرا ذکر رہے گا تب تک حسین کا رہے گا یہ توحید کا بات آئے یہ جاریہ ساری رہے گا آپ کی کیا بات ہے جناب سیدہ کی دھیر ساری وسیعتیں تھیں علی کو اتنا ہی پڑھنا تھے دھیر ساری وسیعتیں تھیں ہائے کردنہ بھئی بطول کے درد پہ ہے ضرور کرنا میرے بات پڑھنے والی ہستی کوئی نہیں ہے بلکل ماتمداری وہ ہو رہی ہے وہ جو سارا دن بیٹھی رہی ہے مہمان بن کے زینب علیاء وہ ابھی اس کے محمل تیار کھڑے ہیں وہ شام چلی جائے گا اتنی ہائے کرنا جو بی بی زینب شام تک آپ کی ہائے سنتی دیں اگر کوئی ہستی ہوتی تو میں آپ کو تکلیف ہی نہ دیتا چونکہ مجلسی خاتم ہونے والی ہے اللہ اکبر غربت زہرہ پڑھنے کے لئے کلیجہ چاہیے حسین کی ماں کہ غربت ایسے کیسے سنائی جا سکتی ہے کتنی بڑی غریب تھی حسین کی ماں بتاؤں آپ کی اور میرے مرشد علی ساسہ بن سوہان عبدی علی کے صحابی ہیں وہ روایت کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوفہ کی ممبر پہ بیٹھ کے نہ علی اپنے اللہ والے ہاتھ کو دیکھتا پھر اللہ والی تلوار کو دیکھتا پھر علی اونچی آواز میں کہتا ہے غربت ساسہ کہتے ہیں میں نے علی کے قدم چنگے کہا مولا یہ اللہ والے ہاتھ اور تلوار دیکھ کر غربت کی صدائیں کیوں دیتے ہو علی فرماتے ہیں صدائیں نہ دوں تو کیا کروں یہ اللہ والے ہاتھ بھی تھا یہ اللہ والی تلوار بھی تھی اور مسلمان بطول کو میرے سامنے مارتے ہیں زخمی ہو کے گئی ہے حسین کی ماں ایسے دنیا سے جو ہے کر چکے ہو حسین کی سیدہ بیٹی آپ کی ہے قبول فرمائے اتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی میرے دوستو کہ ایک دن امیر المومنین گھر آئے تو علی نے کہا بطول میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی جو پہنچ گئے ہو کیا باتیں بی بھی کہتے ہیں کیا کروں یا علی میں تو اس ہاتھ سے تصویر بھی نہیں پڑ سکتی جو ہاتھ بطول کا یہ آخر جملہ ہے میرا علی کے سلام کے لئے پہلو سے نہیں اٹھاؤ جو ہاتھ حسین کی ماں کا اللہ کی تصویر کے لئے نہیں اٹھا جب غسل دینے لگی نا فضہ جناب سیدہ کو اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے پردے کے اندر علی بہر سے پوچھتے ہیں فضہ کیا ہوا ہے فضہ ماتم گھر کے کہتی ہے یا علی ماں کا زخم دیکھ کے زینب گر گئی اور یا علی میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا علی فرماتے میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ علی نے ہاتھ پہ اپنا پردہ لپیٹ کر بطول کے ہاتھ پہ رکھا جس نے خیبر اٹھا لیا تھا بطول کے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا میت کانپا حسین کی ماں کا آواز ہے یا علی میرا ہاتھ نہ ہٹھا نہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنا زخم دکھا یا علی میں نے قبر میں جا کے بابا سے کہنا ہے تیری امت نے کیا کیا ہے میرے ساتھ جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہ اٹھا جو ہاتھ اللہ کی تسبیح کے لیے نہ ہٹا جو ہاتھ غسل کے وقت مشکل سے تھوڑا سا ہٹا جب حسین نے کہا نا جب تک اما نہ بلائے میں آؤں گا نہیں وہی کفن سے ہاتھ بطول کا زخمی بہر آیا آواز یا آؤ میرا کربلا کا غریب حسین آؤ میرا پیاسا اور اللہ راسی حسین جیسے رونے والوں حسین نے ماں کی گردن میں بہیں ڈالی علماء نے لکھائے اللہ کا عرش ہل گیا اللہ نے کہا جبریل فوراں زمین پہ جاؤ اگر حسین ماں کی میجت سے جدا نہ ہوا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی ایک بازو حسین کا علی نے پکڑا کیا مقبول مرضل سیجار دوسرا بازو علی حسین کا جبریل نے پکڑا کوئی ہے جو ہے اوچھی کر سکے بڑے پیار سے ماں کی میجت سے جدا کیا حسین کو کربلا کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ سارے حسین سے کہیں نہیں ہے ایک بات ٹھیک ہے مولا تو غربت کی حد پہ کھڑا ہے لیکن ہے تو خوش نصیب تجھے ماں کی میجت سے دور کرنے والا ایک تیرا بابا علی تھا دوسرا تیرا نوکر جبریل تھا ہم مر جائے تو کیا کریں میں صدقے تیری چار سال کی سکینہ پہ جیسے باپ کی لاز کے قریب آتی ہے شیمر تمہ چے مار کے کہتا ہے ہاتھ نہ ہاتھ لگا حسین ماتا میں زہرا ہائے زہرا